ہم نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی ہے غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچ اے بنا لیا تو اس کے ادر کرپشن آگئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندار اللہ تشریف لائے اور سیدی نے فرمایا کہ میجر اباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ اباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھے اس کی یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشلاللہ لگا کے ملک قراب کر دیا انہوں نے یہ بہت چھوٹی اور گھٹیا بات ہیں جہاں پاک سر زمین کے دفاع کی بات آتی ہے تو دوستو بڑے دنوں کے بعد زید حامد کا ایک سپیسلی ویڈیو آیا ہے جس میں بطلب وہ بات کر رہا ہے پاکستان فوج کے خلاف جو نعرے لگے تھے ابھی حال میں عمران خان سپوٹر نے جنرل واجبہ کے خلاف نعرے لگائے اور پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لگائے کس طریقے سے پاکستانی فوج عمران خان کو پسند نہیں کر رہی ہے اور اسے باہر کر دیا یہاں پر زید حامد نے کچھ ریفرینس دیئے ہیں اور بات کر رہا ہے انیس سو پیسٹ کی یدگی جس میں یہ بول رہا ہے کہ انیس سو پیسٹ کی یدگی میں خود خود اللہ پاکستان فوج کے لیے لڑے تھے اور انڈیا سے لڑنے کے لیے وہ خود آئے تھے تو بھئیہ انیس سو اکھتر میں بھی کیوں نہیں آگئے اس کے بعد بھی انڈیا پاکستان کی کلیس ہو اس میں کیوں نہیں آئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں کافی فنی ویڈیو اور پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے بہت زیادہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ حکومت پر اتنی سخت تنقیب کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ادھر کے رکھ دیتے ہیں لیکن کبھی آپ پاک فوج کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں پاک فوج میں بہت خرابیاں ہیں بولو غلطیاں بھی کرتے ہیں ان کی پالسی سے ملک کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے لیکن آپ کبھی پاک فوج پر تنقیب نہیں کرتے ہیں آپ ہمیشہ پاک فوج کی عزت بچاتے ہیں آئیس آئی کی عزت بچاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ پاک فوج کے خلاف بات کرے ایسا کیوں ہیں آج ہم اس بات کا جواب آپ کو دیں گے مجھے یہ بتاؤ کیا پاکستان میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں پورے پاکستان میں ظلم ہے ستم ہے کفر کا نظام رائج ہے پاکستان میں کسی کو عدل اور انصاف نہیں ملتا یہاں پر وہ جو تکمیل پاکستان کا خواب تھا ہمارا وہ پورا نہیں ہوا مگر کیا آپ نے کبھی کسی پاکستانی کو دیکھا ہے کہ پاکستان کو گالیاں دے ہم کبھی پاکستان کو گالی نہیں دیتے ہم کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان کا پرچم جلائے یا پاکستان کو گالی دے کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اس لیے کہ یہ پاکستان پچاس لاکھ شہدہ کی امانت ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس پاکستان کو بنایا تھا اگر اس پاکستان کو ہم سنبھال نہیں سکے اس میں نظام ٹھیک نہیں کر سکے اس میں شریعت نافذ نہیں کر سکے اس میں اپنے آباؤ اجداد کی خواہشات کے مطابق قرارداد مقاسد کے مطابق یہاں پر اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکے تو یہ ہمارا قصور ہے پاکستان کا قصور نہیں ہے بابا اشواق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت کی حکومتوں کو جو مرضی کہو لیکن پاکستان کو گالی نہیں دینا ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گئے اور یہی بات ہم آپ کو پاکستان آرمی کے حوالے سے بتا رہے ہیں پاکستان کے تمام وہ صاحب نظر اولیاء اور فقراء اور بابے جو پاکستان پر نظر رکھتے ہیں جن کی ذلمداری ہے پاکستان کے لیے دعا کرنا اور پاکستان کے لیے خوشخبریاں سنانا وہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ پاک فوج سیدی رسول اللہ کی فوج ہے اس پاک فوج کے شہدہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت اور پیار سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے یہ پاک فوج امت کی آبرو ہے اس پاک فوج کو گالی دینا ایسے ہی گالی دینا ہے جیسے پاکستان کو گالی دینا یا سیدی رسول اللہ کی امت کو زلیل و رسوہ کرنا جس طرح پاکستان میں خرابیاں ہیں لیکن آپ پاکستان کو گالی نہیں دیتے اسی طرح حق فوج میں خرابیاں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ انگریزوں کی کلونیل آرمی نہیں ہیں جو باہر سے آ کر ساتھ سمندر پار سے حکومت کر رہی ہے یہ ہمارے بیٹے ہیں جو ہمارے گھروں سے گئے ہیں ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں رہتے ہیں جو پورے معاشرے میں غلطیاں کتاہیاں خرابیاں اخلاقی زوال ہے وہ فوج میں ہو سکتا ہے اور ہے بھی مگر جو اس فوج کا قلب ہے جو اس کا بیٹنگ ہارٹ ہے جو دھڑکتا وہ دل ہے اس کے اندر وہ عشق رسول اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہے ہمارے نوجوان بچے جس جانساری کے ساتھ سرفروشی کے ساتھ پاکستان کیلئے قربانیاں دیتے ہیں اس سب زلالی پرچم کی حفاظت میں وہ ساری ان غلطیاں کتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے کہ جو اس فوج نے غلطیاں کتاہیاں اگر کی بھی ہیں اور کر بھی رہی ہے تو ایک بات یاد رکھو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بشارت اتا فرمائی تھی کہ لطف تہن القسطنطنیہ فنیم الامیر امیر حامنیم الجیش ذالک الجیش قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا اور کیا جنتی امیر ہوگا وہ اور کیا جنتی فوج ہوگی ظاہر ہے کہ ایک فوج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے آج آپ بات کرتے ہیں پاک فوج کے حوالے سے لیکن جب مشن اتنا بڑا ہو ڈیوٹی اتنی بڑی ہو کہ آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا کام دیا گیا ہے اور آپ قسطنطنیہ فتح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری فوج کو جنت کی بشارت دے دی اس کی غلطیاں اور کتاہیاں معاف فرما دی اور یہی بشارت اللہ نے سیدی رسول اللہ نے پاک فوج کے حوالے سے دی ہے غزوہ ہند جو فوج لڑے گی پاک فوج غزوہ ہند کی فوج ہے آپ کھٹیا اعتراضات اس پر کرتے ہیں کہ اس کی پالسیز غلط ہیں تو اس نے ڈی ایچے بنا لیا تو اس کے اندر کرپشن آگئی تو یہ لینڈ مافیاز ہو گئے یہ فوش گالیاں تم اس پاک فوج کو دیتے ہو لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ اگر یہ پاک فوج اس پاکستان سے ایک دن کے لیے نکال لی جائے پھر تمہارا کیا بنے گا اگر یہ پاک فوج کے ہمارے نوجوان افسر اور جوان اگر یہ چھٹی چلے جائیں یا ہڑتال کر دیں پھر تمہارا کیا بنے گا آج تک تم نے سنا ہے کہ پاک فوج نے ہڑتال کیو آج تک تم نے کبھی سنا ہے کہ پاک فوج نے کہا کہ ہم کسی آپریشن میں نہیں جائیں گے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیایولٹی ریٹ ہمارے ینگ آفسر کا ہے پوری دنیا میں کوئی فوج اتنے ینگ آفسر شہدتے نہیں دیتی جتنی پاک فوج دیتی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمارے بچے آگے بڑھ کر جاتے ہیں پاکستان کے دفاع میں سوسائیڈ مشنز ہوتے ہیں اپنے آپ کو فیدا کر دیتے ہیں جا کے یہ غزوہ ہند کی فوج ہے اللہ نے خوارج کے خلاف بھی اسی فوج کو تیار کیا تھا اور ہم نے پچھلے دس پندرہ سال میں جو خوارج کے خلاف جنگ کی ہمارے وہ شہدہ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کے مطابق افضل الشہدہ ہیں وہ جنتی کہا گیا ہے ان شہدہ کو کہ جو خوارج کے خلاف ان جہنم کے کتوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہدہ ہیں اور غزوہ ہند کے شہدہ تو افضل الشہدہ کہلاتے ہیں ان کا مقام تو بدر کے شہدہ کے مطابق مقابد برابر ہے جو کچھ ہندوستان کے ساتھ جب سے پاکستان ہندوستان بنا ہے 1947 سے لے کر غزوہ ہند کی جنگیں ہیں اور اب جو آخری جنگ ہے غزوہ ہند کی وہ بھی آنے والی ہیں تم آج اس فوج کا مذاق اڑاتے ہو کل تم دیکھو گے کہ اسی فوج کے ہزاروں لاکھوں نوجوان افسر اور جوان شہید ہوں گے یہ جانے قربان کریں گے یہ سرفروشی سے لڑیں گے بھارت کے خلاف چاہے ریاست کی جو غلطیاں کتائیاں ہوں چاہے آج فوج کی پولسی کی کوئی غلطیاں ہوں یہ پھر اپنے خون سے اس کا کفارہ بھی دیں گے اس وقت کوئی لڑنے کے انکار نہیں کرے گا کہ ہمیں ڈی ایچ اے کے پلوٹ چاہیے یا گھر چاہیے یا تنخواہ ملتی ہے یہ کمینی باتیں جو تم لوگ کرتے ہو کہ تنخواہ تو ملتی ہے اس لیے لڑتے ہیں یہ ایسی باتیں نہ کرو کوئی تنخواہ کے لیے کوئی پیسے کے لیے اپنے بچوں کو یتین نہیں کراتا کوئی پیسوں کے لیے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ نہیں کرتا اس پاک فوج کو گالی دینا پاکستان کو گالی دینا اس پاک فوج کو گالی دینا سعیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرنا ہے اپنے آپ کو اتنا ناپاک اور رسوہ نہ کر لو کہ اپنے سیاسی اختلافات میں اپنے فوج کی پولسی کے چندے کے اختلافات کی وجہ سے تم اس پوری فوج کو گالیاں دینا شروع کر دو جس پر سعیدی رسول اللہ کے نگاہ ہے تمام بابیں ہمارے یہ بات بتاتے ہیں آپ صحابہ بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کیلئے تشریف لا رہے ہیں تمام بابوں نے بتایا کہ اللہ نے ملائکہ نازل فرمائے پاکستان کے دفاع کیلئے جو اس پاک فوج کے ساتھ مل کر اسی طرح لڑے جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ ملائکہ لڑے تھے بدر میں اور بعد کی جنگوں میں اس پاکستان کی روحانی طور پر حفاظت کی جاتی ہے اس پاکستان پر سایہ خدایز الجلال ہے سعیدی رسول اللہ کا سایہ ہے ایک مشہور واقعہ ہے کہ میجر ابباسی نائنٹین سکسٹی فائف کی وار میں شہید ہوئے تھے میرے والد بھی توپ خانے کے افسر تھے ان کے ساتھ کے افسر تھے وہ آرمر کور کے افسر تھے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد عمرے پر مدینہ تشریف لے گا مسجد نوی کے مسجد نوی کے ایک خادم وہاں آوازیں لگاتے ہوئے آئے کہ کوئی یہاں پاکستان کا ہے کوئی یہاں پر پاکستان کا ہے کہ یہاں کوئی میجر ابباسی کا والد بیٹھا ہے تو میجر ابباسی کا والد حران ہو گئے کیونکہ وہ تو مدینہ میں کسی کو جانتے نہیں تھے فرمایا جی میں ہوں کیا بات وہ مسجد نوی کے خادم رونے لگے کہتے ہیں رات مجھے خواب میں سعیدی رسول اللہ تشریف لائے سعیدی نے فرمایا کہ میجر ابباسی کے والد آئے ہیں ان کی عزت کرو کہ ابباسی کی شہادت پر ہم نے اس کو وصول کیا تھا اپنے پاس میرے والد نے اتنے واقعات سنائے ہیں مجھے جنگوں میں جس طرح اللہ کی تائید و نصرت و مدد حاصل ہوتی ہے یہی پاک فوج تھی نا جس کو تم آج گالیاں دیتے ہو یہی کرپشن تھی اس کی یہی ڈی ایچ اے تھے اس کے یہی سارے اس کے اوپر اعتراضات تم کرتے ہو کہ مارشلالہ لگا کے ملک قراب کر دیا انہوں نے یہ بہت چھوٹی اور گھٹیا بات ہیں جہاں پاک سرزمین دفع کی بات آتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے مشہور کومیڈین زید حامد اب جیادہ تر یہ پاکستان کی میڈیا میں آؤٹ ہے پاکستان کی میڈیا میں نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ obviously اب کون کو سیریس لے گا اس طریقے کہ اگر آپ بات کرو گے ایسی فیک ہو گئے ایسی لمبی لمبی فیک ہو گئے تو آپ کو سیریس کون لے گا اب انہوں نے بول دیا ہے کہ پاکستان کی فوج خلاب جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں ان کو جہنم کا کتہ فلانا ٹھکانا جوانا گجبہ ہندی کے لیے لڑے کی پاکستانی فوج یہ وہ سمجھ سکتے ہو تو اس طریقے کی باتیں یہ کر رہے ہیں اس پورے ویڈیو میں بندہ بندہ ایک ٹائم پر رونے بھی لگا اس کو مطلب ایموشنلی اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ رونے لگا اور بولنے لگا کہ انہوں نے سو پیسٹ کی ہوت میں خود خود اس نے بولا کہ پاکستان کی فوج میں مطلب سامل ہوئے اور پاکستان کی طرف سے لڑے اس طریقے کی اس نے بات کی حالکہ 1965 میں پاکستان نے پرووک کیا تھا انڈیا کو پاکستان کا مقصد تھا کسمیر کو لینا یہ لوگ لے نہیں پائے اس کے بعد انڈیا نے پلان بی کے تحر لاہور میں حملہ کر دیا تو پاکستانی فوج پوری طرح سے لاہور کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگئے جو کی گھوسی تھی کسمیر میں سوٹ نہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو اس کے بعد کشمیر سے ہمارا پلان سکسیس فول ہو گیا جو ہمیں ان کو نکالنا تھا تو اس وجہ سے ہم جیت گئے بھائی لیکن پاکستان کی فوج ہم نے لاہور بچا لیا اس لیے ہم جیت گئے رہے بھائی لاہور کو تو ہمیں کبجک کرنا ہی نہیں تھا تو تم کیسے لاہور بچا لیا تمہیں وہ تو ہم نے ڈسٹریک کرنا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک کیسے فیک وکٹریہ ان کی ہے اس کے بعد انہوں نے اسے خطر میں بھارت نے کیا اس کے بعد انہوں نے سو ستاسی میں سی ایچین میں بھارت نے کیا انہوں نے سو نیانوے میں بھارت نے کیا کہ آپ سمجھ سکتے ہو تو اس ٹائم پہ سائد پروفیٹ محمد کنفیوز ہو گئے تھے بھائی ایسا زیادہ ہمیں سوچ رہا ہوگا مطلب کس طریقے کا بندہ ہے کس طریقے سے ریلیجن کو یہ استعمال کرتا ہے ہر چیز میں تو آپ سمجھ سکتے ہو تو اگر اس کے فالور بھی پاکستان میں بہت تگڑے فالور ہے جو کہ اس کو ڈائی ہارڈ اس کے فین ہے اسی کو مانتے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کے لوگوں کی سوچ کیا ہے